بلکم میرے چینل یہ ہیں کرسائنثیمم کے پلانٹس اور یہ فول دیکھیں کھلکے مرجا چکے ہیں ان کا سیزن اب جا رہا ہے گلداؤدی اس کو بولتے ہیں کرسائنثیمم ہندی میں اس کو بولتے ہیں گلداؤدی بہت زیادہ ویرائٹی آتی ہیں یہ مطلب سردیوں میں میں کہتا ہوں اس کے بنا آپ نرسری میں دیکھیں گے آپ کو سب سے زیادہ ویرائیٹی گلداؤدی کی ہی ملے گی جتنے بھی بکے وغیرہ بنتے ہیں ان میں مندروں میں جو ڈیکوریشن ہوتی ہے فولوں کی ان میں آپ کو گلداؤدی ضرور ملے گا تو یہ فول اتنا ایزی تو گروہ ہے اتنا ایزی ہے یہ گروہ کرنے میں مطلب اس کے سیٹس ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈال دیا اس کو کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی اس کو سپرنکل کر دیا تو یہ جلدی سے گروہ ہو جاتے ہیں اور بہت فاسٹ گروہ ہوتی ہے ان کی اور ایک ساتھ ملک گچھوں میں ایک ہی پلانٹ پہ آپ کو بہت سارے بڑے بڑے سندر سندر فول دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے سیٹس دیکھئے میں نے اب ان کو اس لیے نہیں ہٹایا کیونکہ میں اب اس کے سیٹس بناؤں گی یہ سیٹس اب بن رہے ہیں ان کے سوک رہے ہیں پھر میں آپ کو دکھا دیتے ہوں اس کے سیٹس کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھئے بس اس کو کچھ نہیں کرنا اس طرح سے آپ اس کو لے لیجئے اور یہ اس کے سیٹس ہیں ان کو آپ نیکس ٹائم سپٹیمبر اکٹوبر میں آپ اس کو گروہ کر دیجئے اور یہ آپ کے اتنے ایزی گروہ ہوں گے اتنے ایزی گروہ ہوں گے اور بہت جلدی گروہ کرتے ہیں اور بہت اس بار تو میں کم ہی لگا پائی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نئی جگہ پہ شپٹ ہو چکی ہوں تو دھیرے دھیرے مطلب گارڈن بڑا کروں گی اتنے پورٹس میرے پاس اتنے پورٹس بھی نہیں ہیں بھی اس میں برکنگ ہوں اس لیے اس کی مٹی بھی بنانی پڑتی ہے اس میں خات بھی ملانی پڑتی ہے اس لیے اس بار تو میرے پاس کم ہی کلیکشن تھا لیکن نیکس سیزن میں میں چاہتے ہوں کہ میں پوری اپنی تیریج جو ہے اس سے بھر دوں تو اس کے سیٹس فرینڈز ہم کلیکٹ کر لیں گے تو اس کو میں ایک سیٹس کو اگر اس طرح سے میں لوں گی تو وہ سارے ہوا بہت تیز چل رہی ہے سارے جھڑ جائیں گے اس لیے میں اس کے پھول کاٹ کر ہی اور اس میں پیک پلیٹ میں رکھتی جاتی ہوں آپ کٹر سے یا کینچی سے اس کے جو ہے پھول ہے وہ اس طرح سے توڑ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں ان کو سٹور کر لیتی ہوں کلیکٹ کر لیتی ہوں پہلے تو تو فرینڈز ابھی سوکھے جو مطلب سیٹس ہیں اچھی طرح سے سوک جانے چاہیے جب سوک جائیں گے تو وہ بلیک کلر کے اس طرح سے بن جائیں گے پھر آپ اس پھول کو مرجائے پھول کو ایک دم سوکھے پھول کو توڑ سکتے ہیں اور پھر اس سے آپ سیٹس نکال سکتے ہیں تو اور باقی جو ہیں ابھی گیلے ہیں ابھی سیٹس بن رہے ہیں اس لئے میں نے اتنے ہی کلیکٹ کی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں سارے سیٹس نکال کے یہ دیکھئے سارے میں نے اس میں سے جو ہے سیٹس نکال لیے ہیں یہ سیٹس کے ساتھ یہ جو سوکی ہوئی یہ تو جو ہے پتیاں ہیں یہ آپ اس کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں اور یہ جو بلیک بلیک کلر کے دیکھ رہے ہیں یہ سیٹس ہیں اور پرنٹس اگر اس میں میں کچھ بھی پیسٹیسائیڈ راکھ واک کچھ بھی نہیں لگاؤں گی کیونکہ گلداؤدی کے پھول میں اپنے آپ میں ہی مطلب ایک سمیل ہوتی ہے آپ اس کے پھول کو جب بھی توڑیں گے ہاتھ لگائیں گے تو آپ اپنے ہاتھ کو سون کے دیکھیں گے تو اس میں ایک سمیل آئے گی سمیل کر کے جب دیکھیں گے تو اس کو میں اسی طرح سے سٹور کر دیتی ہوں بس پیکٹ میں ڈال دوں گی جو یہ پتیاں ہیں وہ بھی پڑی رہیں گے کیونکہ الگ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے اور جب نیکس سیزن آئے لگا جب آپ مٹی میں اس کو سپرنکل کر دیجئے گا اور آپ کے بہت جلدی اور بہت اچھی سیڈلنگ تیار ہوگی مطلب یہ ایسا ایک پلانٹ ہوتا ہے جس کی سیڈلنگ انسکسس ہونے کے چانس بہت کام ہوتے سکسس ہی رہتے ہیں اس کے ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کرتے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہی ملتے ہیں تو فرنڈز اگر جانکار اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتی ہوں میں جوتی اگلی کسی انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں تو بائی فرنڈز گوڈ نائٹ ٹیک کیئر